دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دوستو چینل پر اب تک کی سب سے بڑی خبروں کے اپڈیٹس آپ کو ملتی ہے اس لئے آپ ریٹ بٹن دبا کر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں جس سے یہ آپ سے کسی بھی طرح کی نیوز مش نہ ہو تو دوستو بڑھتے پہلی بڑی خبر کی اور دوستو آج کی پہلی بڑی خبر ہے نیوزی لینڈ کریسٹس حملے کے بعد نو بھارتی لاپتہ ہونے کی خبر نیوزی لینڈ کے کریسٹس شہر میں شکروار کو بندوق دھاریوں نے دو مسجدوں پر حملہ کر ان چاس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا مرنے والوں میں مہلہ ہیں اور بچے بھی شامل ہیں بیس سے زیادہ لوگ بری طرح گھائل ہو گئے ریپورٹس کے مطابق حملے کے بعد سے نو بھارتی بھی لاپتہ ہونے کی خبر حالانکہ ابھی تک اس کی کوئی ادھکاری پسٹی نہیں ہو پائی ہے اس واردات کو انجام دینے والے ایک حملہ ور کی پہچان آسٹریلیا ای ناغری کے روپ میں ہوئی ہے جو اتی دکشن پنتی وچار دھارہ سے پربھاویت ہے اس حملے میں بنگلہ دیش کر کے ٹیم کے کھلاری بال بال بچ گئے جو جمعے کی نماز کے لیے کریسٹس کی مسجد میں پہنچے تھے نیوزی لینڈ کی پردھان منطری جن سنڈا ارڈن نے اسے آتنگوادی حملہ قرار دیا ہے پولیس کے مطابق پہلا حملہ سینٹرل کریسٹس مسجد ان نور میں ہوا اور دوسرا حملہ لین وڈ مسجد میں کیا گیا پہلے حملے میں اکتالیس لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ دوسری مسجد میں سات لوگوں کی جان گوانی پڑی اس کے علاوہ گولی باری کا شکار بنے ایک ویکتی کی موت کریسٹس اسپتال میں ہو گئی مسجد کے باہر گولی باری میں ایک ویکتی کی موت ہو گئی دونوں مسجدوں کے بیچ کی دوری پانچ کلومیٹر ہے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ابھی صاف نہیں ہو سکا ہے کہ اس حملے کو کتنے لوگوں نے انجام دیا ہے حالانکہ ایک حملہ ورگی ایک پہچان آسٹریلیا ناغری کے روپ میں ہوئی ہے گھٹناسٹر سے دو آئی ایڈی بھی برامت ہوا ہے جسے ملیٹری پولیس نے ڈیفیوز کر دیا نیوزیلینڈ کے پولیس کمیشنر مائک بوش نے بتایا ہے کہ اس معاملے میں چار سندگدوں کو گرفتار کیا گیا جس میں تین پروش اور ایک مہیلہ شامل ہیں اب تک یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ خطرہ کم ہو گیا ہے اس گھٹنا کے بعد پولیس نے مسلموں سے اپیل کی ہے کہ وہ مسجدوں میں نہ جائیں اور گھروں میں ہی رہیں نیوزیلینڈ سرکار نے کریشز آنے جانے والی سترہ گھرے لوگ اڑانوں کو رد کر دیا ہے نیوزیلینڈ پولیس کے مطابق حملہ ور ایک آسٹریلیا یوک بریٹن ٹیرنٹ تھا اس نے مسجد میں گھسنے سے پہلے فیس بک پر لائیو سٹریمنگ شروع کر دی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے فوٹیج میں حملہ ور کو مسجد کے اندر گھس کر لوگوں پر گولیاں برساتے دیکھا گیا حالانکہ گھٹنا کے بعد فیس بک اور ٹوٹر نے اس ویڈیو کو بلاغ کر دیا گولی باری کے بعد حملہ ور نے واپس اپنی کار میں بیٹھ کر بندوق کے اٹکلے اور لوگوں کو آسانی سے مارنے کے بارے میں بھی بات کی میڈیا ریپورٹس کے انسار بریٹن نے خطا ناغ منشاہ والا 37 پنوں کے ایک مینیفیسٹو بھی لکھا تھا حملے میں بھارتی مول کے چھے لوگوں کے مارے جانے کی اشنکہ جتائی جا رہی ہے نیوزی لینڈ میں بھارتی اچھا یکتہ سنجیو کولی نے بتا ہے کہ شروعاتی سوچناوں کے مطابق مطابق اس گھٹنا میں دو بھارتی اور چار بھارتی مول کے لوگوں کے مارے جانے کی اشنکہ ہے حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جانکاری ادھیکارک نہیں ہے اور نیوزی لینڈ کی سرکار نے ابھی اس کی پشتی نہیں کی ہے جیندوسو اگلی بڑی خبر ہے کہ موڈی جی بیروزگاری پر بات کرنے پر آپ کو گلہ کیوں سوک جاتا ہے جیندوسو نیتا پرتیپک شریفی یادو نے کہا ہے کہ موڈی جی بیروزگاری پر بات کرنے پر آپ کا گلہ کیوں سوک جاتا ہے کسی بھی سرکار کی سفلتہ گلوتہ و دور درشتہ کا پرتیق اس کی آرثیق و سماجک نیتیاں ہوتی ہیں موڈی سرکار دیش کے سماجک سوروپ کو ادھر ادھر کر آراجکتہ کی اور موڑ رہی ہے تو دوسری طرف اپنے سٹنڈ کے ذریعے دیش کے آرثیق وکاس کے پہیے بھی اکھاڑ ارثیبیوستہ کو پٹری سے اتار دیا ہے شریفی یادو نے کہا ہے کہ روزگار سرجن سے ارثیبیوستہ کا اندازہ لگ جاتا ہے لیکن یہاں تو دو کروڑوں نوکریہ پرتیپ ورش کا نارا لگانے والے پانچ سال میں اس کے سووے بھاگ تک بھی اس وعدے کو نبھا نہیں پائے نس ایس کے ریپورٹ کے انوصار ان پاس سالوں میں پچاس سال کا رونا رونے والے کے کارن روزگار کے پچھلے پیتالیس ورشوں میں سب سے بدتر استثیر رہی ایک ان سی ایم ای میں سی ایم ای کی ریپورٹ کے انوصار نوڑبندی نے اسنگٹے چھیتر میں گیارہ کروڑ نوکریہ نیل کر دی جس کی مار دیش کے سب سے نچلے تپکے کے لوگوں پر پڑی یہی نہیں میکین انڈیا کا شیر گرانے دہارنے کے بجائے پانچ سال تک ممی آتے رہا پونجی نیویشلانے اور روزگار سرجن دونوں کے معاملے میں ایونڈ منیجمنٹ کے سہارے کاغذک پر بنایا گیا جاندرسو اگلی بڑی خبر ہے کہ 2019 کے چناؤں کے بعد 2024 میں نہیں ہوگا کوئی چناؤں ویبادت بیانوں کو لے کر ہمیشہ سرخیوں میں رہنے والے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد ساکشی مہاراج نے ایک اور ٹپڑی کی ہے جو چرچہ میں بنی ہوئی ہے انہوں میں ایک کارکرم کے دوران ساکشی مہاراج نے کہا ہے کہ 2019 کا چناؤں دیش کا چناؤں ہے اس کے بعد 2024 میں چناؤں نہیں ہوں گے انہوں سے ہی سانسد ساکشی مہاراج نے کہا ہے کہ اس بار موڈی نام کی سنامی چل رہی ہے گروہار کو انہوں میں ہوئے سمرپن ندھی کارکرم کے دوران کارکرتاؤں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا یہ جو چناؤں ہے وہ پارٹی کا چناؤں نہیں ہوگا ساکشی مہاراج کا چناؤں ہوگا پہلی بار دیش میں جاگرتی آئی ہے ہندو جاگ گیا ہے میں سنیاسی ہوں جو من میں آتا ہے کہہ دیتا ہوں اس چناؤں کے بعد 2024 میں چناؤں نہیں ہوگا کیول یہی چناؤں ہوگا ساکشی مہاراج نے اپنے بھاشار میں کہا کہ 2014 میں دیش میں موڈی لہر تھی لیکن اس بار موڈی نام کی سنامی ہے ایسے میں گڑ بندن وغیرہ کی بات سب ناکافی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی طاقت نریند موڈی کو پردان منتری بننے سے نہیں روک سکتی ساکشی مہاراج کے اس بیان کے بعد شوشل میڈیا پر ایک نئی بحیث چھڑ گئی ہے آپ کو بتا دے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ساکشی مہاراج نے چٹھی سے بوال مچ گیا تھا اتر پردیش بجے پی کے ادھیکش مہیندر نات پانڈے کو چٹھی لکھ ساکشی مہاراج نے لکھا تھا کہ اگر پارٹی انہوں سے ان کا ٹکٹ کاتی ہے تو اس کا کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اپنی چٹھی میں انہوں سانسد نے لکھا تھا کہ انہوں کے علاوہ کسی اور سیٹ سے چناؤں نہیں لڑنا چاہتے ہیں اور اگر ان کا ٹکٹ انہوں سے کٹا تو پارٹی کے نتیجے بھوکتنے پڑیں گے گھر طلبائی کی بھارتی جنتہ پارٹی نے ابھی تک اپنے امیدواروں کی لسٹ جاری نہیں کی ہے خبر ہے کہ شنیوار کو پارٹی کی پہلی لسٹ جاری ہو سکتی ہے اگلی بڑی خبر ہے کہ بجے پی سانسد شترگن سینہ نے ٹویٹ کر شائرانہ انداز میں کہا تیری میفیل میں ہم نہ ہوں گے لوگ سبہ چناؤں سے پہلے بیہار کے پٹنا صاحب سے بھاچپا سانسد شترگن سینہ نے شکروبار کو اپنے ٹویٹر پر شائرانہ انداز میں ایک ٹویٹ کیا ہے جو خاصہ راجنیتک چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے اپنی پارٹی میں لگتار کتاکش کرنے والے سترگن شنہ نے اشارے ہی اشارے میں کئی باتیں کہیں ٹویٹر پر انہوں نے لکھا ہے کہ سر راست آپ کا سممان کرتا ہے پر نیترت میں وشوسنیتہ اور وشواس کی کمی ہے نیترت جو کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کیا لوگ اس پر وشواس کر رہے ہیں شاید نہیں جنتہ سے کیے گئے وعدے ابھی بھی پورے نہیں ہوئے ہیں جو اب پورا ہو بھی نہیں پائے گا آشا اچھا اور پراتھنا حالانکہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا انہوں نے کہا محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے شاید تیری محفل میں ہم نہ ہوں گے جیہا دوستو ابھی بیک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کو ٹھکانے لگانے کے لیے کرنی ہوں گی مسعود اظہر پر یہ خاص کوششیں جیش محمد کے سرگنہ مسعود اظہر کو ویشوک آتنگ کی گھوسٹ کرنے کی بھارت کی راہ میں ایک بار پھر چین نے روڑا اٹکا دیا ہے چین کی بدولت وہ پہلے بھی دوہزار انیس دوہزار سولہ اور دوہزار سترہ میں بچتا آیا ہے اس بار بھی سنیوک ترازت شرکشہ پرشد میں چین نے اس پر تقنیقی ارنگا لگاتے ہوئے بھارت کی امیدوں پر پانی فیر دیا ہے چین نے اس بارے میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس میں یو این کے پرستاؤں بارہ سرسٹ کے نیموں کا پوری طرح سے پالن کیا جانا چاہیے لیکن یہاں پر ایک بڑے اہم سوال کا جواب تلاشہ جانا بہت ضروری ہے پہلا سوال ہے کہ کیا سرکشہ پرشد میں ازہر کو ویشوک آتنگ کی گھوشت کرنے بھر سے ہی کیا بھارت کی سمشہ کا سمدھان ہو جائے گا جی اگلی بڑی خبر ہے کہ بھارت اور امریکہ کی پاکستان کو دو ٹوک کہا آتنگکوادیوں پر ہو استھرکاروائی بھارت اور امریکہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آتنگ کی سنگٹن اور اس کے نیتاؤں کو خلاف واسطویک اور استھرکاروائی کریں امریکہ کے راستے سرکشہ سلہکار کا کہنا ہے کہ وہ آتنگواتے خلاف لڑائی میں بھارت کے ساتھ کندے سے کندہ ملاکت چلنے کے لیے تیار ہے بدوار کو ویدیش سچی ویجے گوکھلے کے ساتھ بیٹک کے دوران امریکہ کے راستے سرکشہ سلہکار جان بولٹر نے بھارت کے پرتی امریکہ کا سمرتن ویقت کیا بیٹک کے بعد بولٹر نے ٹویٹ کر کے کہا بھارت کے ویدیش سچی ویجے گوکھلے کے ساتھ بھارت پرشان چھیتر کے لیے امریکہ بھارت رڑنیتی کے ساجہ داری اور ہماری ساجہ درشتی پر ملاقات کی اس کے علاوہ یہ بات دورائی گئی کہ آتنگواتے خلاف لڑائی میں امریکہ بھارت کے ساتھ کندے سے کندہ ملاکت چلے گا پلواما حملے کے بعد بولٹن اور امریکہ کے ویدیش منتری مائک پومپیو بھارت امریکہ سمبندوں کے پربل سمرتک بن کر ابرے تھے بھارتی دوتاباس نے ایک بیان میں کہا ہے دونوں دیشوں نے اپنے نینتر والے چھیتر میں استحت آتنگواتی سموہوں کے خلاف پاکستان کو ٹھوس اور آپ پریورتنی کاروائی کرنے کے مہت کو ریکھانکت کیا ساتھ ہی کہا کہ سیمہ پار آتنگوات کو انجام دینے والے ان سموہوں کے لیے اسے سرکشت پناہ بننے سے انکار کرنا ہوگا حالانکہ امریکہ کا یہ سمرتن ایسے سمائے پہ آیا ہے جب چین نے ایک دن پہلے چوتھی بار مسعود ازر کو ویشوک آتنگ کی گھوشت کیے جانے کے مارگ میں الانگا لگایا ہے سنیوکت راشت سرکشہ پریشت میں امریکہ فرانس اور برٹن نے مسعود کو ویشوک آتنگ کی گھوشت کرنے کا پرستاؤ پیش کیا تھا جس پر ویٹو کا استعمال کرتے ہوئے چین نے اسے ٹیکنیکل ہولڈ پر رکھ دیا ہے اس کا کہنا ہے کہ اسے پرستاؤ کی جانچ کے لیے ادھک سمیت چاہیے چودہ فروری کو ہوئے پلواما آتنگی حملے کے بعد بولٹن نے بھارت کے اپنے سمککش عجیت روبال سے کہا تھا کہ بھارت کے پاس آدم رکشہ کرنے کا عدھکار ہے اور ہم آتنگ کے خلاف لڑائی میں اس کے ساتھ ہیں سی آر پیف کے کافلے پر کیے گئے آدم گھاتی حملے میں چالیس جوان شہیر ہو گئے تھے اس کے بعد بھارت نے 26 فروری کو تڑکے پاکستان کے بالاکوڈ استیت جیشکیر آتنگ کی کیمپوں پر بمباری کر کے انہیں نشٹ کر دیا تھا تو دوستو اس خبروں سے سمبندی سوالوں کی لیے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور آپ اپکی پردھان منتری کے روپ میں کسی دیکھنا چاہتے ہیں اسے بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریڈ بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں جس سے کہ آپ سے کسی بھی طرح کی نیوز مسنا ہو